حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اوپر جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں نا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف اور اپنے دودھ پیتے بچے سیدتنا بی بی حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو اللہ کی حکم سے لے جا کر اس ریکستان میں اس خالی مقام پر جہاں پر نہ انسان ہے نہ انسان کے بسنے کے کوئی آثار ہے ایک ایسے مقام پر اللہ کے حکم سے لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں اور فرماتے ربنا اے اللہ میں تیرے حکم پر میں اپنی اولاد کو اپنی فیملی کو لے جا کر تیرے حکم پر اس مقام پر چھوڑ آیا جہاں پر ریکستان ہی ریکستان ہے درخت اور ہریالی کا کوئی پتہ نہیں ہے مولا تیرا حرم تیرا کعبہ ہے اس مقام پر میں آپ کو بتاؤں اس وقت کعبت اللہ نظر نہیں آتا تھا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو اپنی فیملی کو لے جا کر وہاں پر چھوڑے اس وقت خانے کعبہ ایک ٹبا تھا اپنے پاس حیدربادی دکلی زمان میں ٹبا بلتا تھے گئے تھوڑا سا مٹی کا ایسا انچہ رہے تھا ٹبا بس یہی تھا مسئلہ کیا تھا کہ کعبت اللہ کا کنسٹرکشن ایکچلی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کیئے تھے پھر وہ آدم علیہ السلام کے نماز کا کمرہ تھا آدم علیہ السلام کے بعد شیط علیہ السلام عدریس علیہ السلام سب اس میں نمازیں پڑے لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اس وقت پریشر سے کعبت اللہ کے جو دیوارے تھی وہ ایک دوسرے پر گر گئی تھی چاروں طرف سے دیوارے اس وقت کوئی راڈ اور کانکریٹ وغیرہ کا تصور نہیں تھا مٹی پتھر سے بنتے تھے دیوارے وہ دیوارے ایک دوسرے پر جب گر گئی طوفان نوح کے وقت تو وہ ایک مٹی کا ٹبا جیسا اس طرح سے بن گیا تھا اور لوگ کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی کعبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو چھوڑ دیئے اور چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق واپس ملک شام آ گئے اور ملک شام آ کر دین کا کام کرتے رہے سال ہا سال گزر گئے جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِیدِ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے یعنی اچھے نوجوانی کی طرف قدم رکھنا شروع ہوئے اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اب پلٹ کر جاؤ بی بی بچوں کو کہاں پر چھوڑا کس مقام پر چھوڑا خانے کعبہ جہاں پر بننا تھا ابھی بناوا نہیں تھا صرف بیسمنٹ تھا زمین کے نیچے نظر نہیں آتا تھا دنیا دیکھ رہی تھی دنیا دیکھ رہی تھی کہ بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام بس ایک ٹپے کے اطراف رہتے ہیں ایک اوچھی زمین کے اطراف رہتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام جانتے ان کی فیملی جانتے تھی کہ ہم کوئی ریکستان میں نہیں رہ رہے ہیں ہم یہاں پر خدمت پر آئے ہیں حفاظت پر آئے ہیں کنسٹرکشن کے لئے آئے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کعبت اللہ کی خدمت کرنے کے لئے کعبت اللہ کی خدمت کرنے کے لئے جب اسماعیل علیہ السلام نوجوانی کی طرف قدم رکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر آئے اور آ کر اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر پھر کعبت اللہ کی تعمیر کیے وَإِذْ يَرْفُعْ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اس لمحے کو جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر پہلے سے بنے ہوئے بیسمنٹ کے اوپر کعبت اللہ کے دیواریں اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کنسٹرکشن کر دیئے کعبت اللہ کی تعمیر کر دیئے اور بیوی بچوں کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپن خود قربانی دیئے اپنی وائد کی قربانی دیئے اپنی اولاد کی قربانی دیئے جنگل بیاباں کی دشواریوں کو برداشت کیے کیوں خانے کعبہ کی تعمیر کے لیے جب زندگی کا ایک بڑا حصہ کعبت اللہ کی خدمت اس کی آبادی اس کی سروس کے لیے لگا دیا وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دعا کیے کئی دعائیں ہیں اس میں فائنل اور سب سے اہم دعا ہے فرماتے ہیں ربنا وَبْعَفْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑا اپنی فیملی کو یہاں پر چھوڑا میں نے اپنے نسل کو ان ریگستان کی سعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے چھوڑا اے اللہ یہ میں نے کعبہ کے لیے جو قربانیاں دی خانہ کعبہ کے لیے جو محنت دیکھی اس کے بدلے میں مولا میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں میں مزدوری مانگتا ہوں میں انام مانگتا ہوں اے اللہ میری نسل میں اسماعیل کی اولاد میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ کو بیجنا صل اللہ علیہ وآلہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا اور خانہ کعبہ کی دس پندرہ سال خدمت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو انام دیا کہ ان کے نسل میں محمد کو پیدا کیا صل اللہ علیہ وآلہ